لہور میں صبح پونے نو وجہ سے پہلے سکول کھولنے پر پابندی اس موقع کے باعث تعلیمی اداروں کے اوقات کار تبدیل نئے اوقات کار اٹھائیس اکتوبر بروز پیر تا اکتس سے جنوری دو ہزار پچیس نافذ لمل ہوں گے تعلیمی اداروں میں آؤٹڈوڑ سرگرمیاں بھی ختم بچوں کی اسمبلی کلاس رومز میں کروانے کی ہدایت مہک میں سکول ایڈوکیشن نے نیجی اور سرکاری سکول کے لیے نوٹیفیکیشن چاری کر دیا افق پر دھوئے اور گرد و گبار کا حسار باغوں کے شہر میں سانس لینا دشوار رات کے وقت شہر کا آست ائر کالٹی انڈیکس دو سو دو ریکارڈ بڑکی روڈ کے ایریا میں سب سے زیادہ چار سو تن تالیس مایکرو گرام کیوبیک میٹر ریکارڈ ائر کالٹی انڈیکس ڈی ایچ اے میں اکسو چھانوے گلپک میں دو سو دو تک جا پہنچا اسکری ٹین میں آلودگی کی شرعہ تین سو پندرہ جہور ٹاؤن میں تین سو دو ریکارڈ گزشتہ صبح شرعہ پانسو کی خطرناک حد سے بھی اوپر تھی آلودگی کی شرعہ بڑھنے سے بیماریوں میں بھی اضافہ آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں تیزی سے لہور میں پھیلنے لگیں زلہ انتظامیہ اور محکمہ موسمیات کی مل کر جلد شہر میں مسنوعی بارش کرنے کے لیے اقدامات جاری محکمہ موسمیات کے مطابق رمہ دنوں میں شہر میں بارش برسنے کے کوئی امکانات نہیں دھوان چھوڑنے والی گاریاں آلودگی بھیلانے میں پچاس فیصہ ذمہ دار قرار موٹر سائیکل سرکشہ شہر کی سرکوں پر دھوان چھوڑنے لگے ذمہ داران کی ناہیلی کے باعث صورتحال روز بروز تشویشناک محکمہ موسمیات کا دھوان چھوڑنے والی گاریوں پر کابو نہ پانے کی صورت میں حالت مسید سنگین ہونے کا خندیا روڈا کا انصداد سموگ نائٹ آپریشن جاری بھینی ترک روڈ پر پانچ فیکٹریاں سیل دورانے آپریشن روڈا ٹیم نے سکراب کنسیب اور چالو حالت بارے خصوصی معینہ کیا ڈپٹی ڈائریکٹر نادیہ تاہر کہتی ہیں سنتکار سموگ خاتمے کے لیے حکومتی ایسو پیس پر عمل درامت میں تعاون کریں خارکنوں میں سکراب کی تنسیب ضروری ہے چالو نہ رکھنے پر سکت کاروائی ہوگی دھوان چھوڑتی گاڑیوں اور اوور چارجنگ اور اوور لوڈنگ پر ٹرانسپورٹ اپارٹمنٹ کی کاروائیاں یکم سے اکیس اکتوبر تک دھوان چھوڑنے والی تین ہزار تین سو ستانوے گاڑیوں کے چلان ایک ہزار ایک سو چونسٹ کو بند کر دیا گیا اوور لوڈنگ پر دو ہزار ارتیس روٹ پرمٹ کے بغیر چلنے والی ایک ہزار اٹھ سو سنتیس گاڑیوں کا چلان کیا گیا اوور چارجنگ پر دو ہزار چھ سو چھپن گاڑیوں کے چلان مختلف کاروائیوں میں چار ہزار تین سو اٹھارہ گاڑیوں کو بند کیا گیا ایک کروڑ انہتر لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے آیت کیا گیا میک میں پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر نے سموک پر ایڈوائسری جاری کرتی شہریوں کو ماسک پہننے کی سکتی سے ہدایت امراض قلب اور پھیپروں کے عرضہ میں مختلف افراد کو بلائے غزر گھروں سے نہ نکلنے کی تاکیب سموک امراض قلب سانس میں دشواری اور الرجی کا باعث بن سکتی ہے عوام کو فصلوں کی بگایا جات اور کورا کرکٹ نہ جلانے کی ہدایت ڈسٹرٹ ہیلتھ اتھارٹی کو سموک سے متعلق شہریوں کو آگائی دینے شہریوں پر بینرز عویزہ کرنے کی ہدایت مینی مزڈا اسوسییشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب مزڈا اسوسییشن نے ہر تال ختم کرنے کا اعلان کر دیا صدر مزڈا اسوسییشن چودری شیر علی کا کہنا ہے دس ہزار کا چلان تین ہزار روپے کا ہو گیا ہے پنجاب کی انتظامیہ سے ہمارے معاملہ تیپ آ گئے ہیں اضافی وزن کے مطالبے پر کمیٹی بنا دی گئی ہے کامیاب مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کرنے کا حکم دیتا سٹیج ادھاکارہ نگار چودری کی شوہر کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر انکوائری منشیات سیل کے انچارج رانہ اکرم کی قصور وار ہونے کے باوجود کاروائی شروع نہ ہوئی ادھاکارہ نے منشیات سیل نورت کے خلاف سی سی پی او کو درخواست دی ایس ایس پی ڈسپلن رانہ تاہر کو انکوائری کا حکم دیا گیا رانہ اکرم نے ادھاکارہ کے شوہر کو جوہر ٹاؤن سے گرفتار کر کے وحدت کا علامنی سے گرفتاری ظاہر کی امار بڑ کے خلاف سب انسپیکٹر محمد بھوٹا کی مدیت میں منشیات کا مقدمہ درج کیا گیا